اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اکثر دوست مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں جب بھی وہ کوئی گاڑی لینے والے ہوں تو عموماً کومنٹ سیکشن میں ایک سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس ٹائپ کی گاڑی بنی ہوئی ہے یہ موڈل ہے نیو بنی ہوئی ہے نیو پینٹ ہوا ہوا ہے تو وہ ہم کتنے کی لیں تو عموماً میرا جواب ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ چیک کریں کہ آیا وہ گاڑی پوٹین سے تو نہیں بنی ہوئی تو سیکنڈ ان کا ریپلائی جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پوٹین سے گاڑی کیسے چیک کرتے ہیں پوٹین سے بنی ہوئی گاڑی کیسے چیک کریں ہم کافی دیل سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر دیٹیل سے ویڈیو بناوں میں آپ کو سمجھا سکوں تو نیو ٹائم مل رہا تھا آج میں نے سوچا کہ میں اسی وی بناتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے تو وہ کیسے فگر آؤٹ ہوگی آپ کیسے اسے ایڈینٹی فائی کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پوٹین سے عمومن وہ گاڑیاں بنتی ہیں جو بہت پرانے موڈلز ہوتے ہیں پرانے موڈلز جتنے بھی ہیں وہ عمومن پوٹین سے یہ لوگ بنا دیتے ہیں تو وہ کیسے چیک کرنا ہے آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے گاڑی دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے وہ گاڑی دکھاتا ہوں کہ جو ابھی بننے کے لیے تیار ہے جس پہ پوٹین لگنی ہے ابھی وہ تیار ہوگی اس نے بننا ہے میں آپ کو وہ گاڑی دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو پوٹین سے بنی ہوئی گاڑی بھی دکھاتا ہوں اور پھر اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے فگر آؤٹ کرنا ہے ایڈنٹی فائی کیسے کرنا ہے جو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے یا اس پر پیور لوہا ہے تو آپ پہلے یہ گاڑی دیکھ لیں جی تو یہ گاڑی ہے 86 کرولا بہت مشہور موڈل ہے 86 کرولا جیزے ہم کہتے ہیں تو یہ گاڑی ابھی بننے کے لئے تیار ہو رہی ہے یہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ پہلے بھی پوٹین سے ہی ماشاءاللہ بنی ہوئی تھی تو یہ اب اس کی پوٹین اتا رہے ہیں نیو لگانے کے لئے آپ ذرا یہ پوٹین کی موٹائی دیکھئے یہ اتنی اتنی پوٹین ایک سائٹ پر لگائی گئی ہے اسے بنانے کے لئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ عرصے بعد پھٹ کے یہ حال ہو جاتا ہے پوٹین کا یہ ساری گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو کچھ تھوڑے سی اتار کے دکھاتا ہوں دیکھیں کتنے ایزیلی پوٹین اتر رہی ہے یعنی اتنی موٹائی ہے کہ میں اپنا اپنے تھم سے اسے اتار سکتا ہوں ابھی یہ آپ ذرا چاند گولائی کا حال دیکھئے یہ آپ کو یہاں رسٹڈ نظر آ رہا ہوگا یہ جگہ اب حق یہ بنتا ہے کہ اسے ویلڈنگ کر کے نیو پیس لگایا جائے بٹ آپ یقین کیجئے اسے پوٹین کے ساتھ بند کر دیا جائے گا یہ ہی اس کے بعد پتہ نہیں لگے گا کہ نیچے اس کا کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں یہ ٹوٹلی آپ دیکھ لیں یہ ساری پوٹین سے بنے گی یہ دیکھ لیں آپ یہ ساری پوٹین سے آر ایڈی بنی ہوئی ہے آپ یہ اتار کے دوبارہ بنائیں گے اب میں ذرا آپ کو اس کی فوٹو بیری دکھاتا ہوں آپ یہ فوٹو بیری کا حال دیکھئے ذرا دیکھو یہ ٹوٹل رسٹڈ ہے اب آپ یہی دیکھنے تھوڑا سا آگر میں طاقت سے اسے پریس کروں تو یہ ٹوٹ جائے گی اب یہ کیا کریں گے کہ اسے پوٹین کے ساتھ اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا یہاں کوئی ویلڈنگ نہیں ہوگی یہ ساری یہ جو آپ گلائیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب ایسے ہی ہوگا یہ پوٹین سے بنائی جائیں گی یہ ٹوٹل پوٹین سے بنائی جائیں گے اس سائیڈ پر یہ سیم ہی سائیڈ ہے یہ پوری گاری ایسے ہی بنی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے ٹوٹلی ایسے ہی ہے اب میں آپ کو ایک گاری بنی ہوئی دکھاتا ہوں جو پوٹین سے بنی ہوئی ہے سزوکی ایف ایکس سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹوٹل واکراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ یہ گاری کیسی بنی ہوئی ہے کیونکہ نیو بندے کے لیے یہ ماشاءاللہ بہت پیاری گاری بنی ہوئی ہے اس وقت یہ دیکھیں اس کی فنشنگ دیکھیں آپ کلر دیکھیں اس کا یہ اووراللو کو دیکھیں اس کی بہت پیاری گاری بنی ہوئی ہے دیکھنے میں تو یہی لگے گا کہ بہت پیاری گاری ہے بہت اچھا رنگ ہوا ہوا ہے بس حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں بلکہ ابھی آپ اسے پہلے تسلی سے دیکھ لیں اب گاڑی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ٹوٹلی یہ ٹوٹلی گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے اب یہ ذرا میں اسے کھٹکا کے دیکھ رہا ہوں آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ایک برطن جو بلکہ خالی ہو لوہے کی شیٹ اگر آپ اس کے اوپر ایسے کھٹکاتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے اور اگر ایک بھرا ہوا برطن ہو فوریزم برام اس میں پانی بھر دیتے ہیں تو پھر آپ اسے اگر بجاتے ہیں تو کیسی آواز آئے گی یہ فرق ہوتا ہے پوٹین والی گاڑی کا اور بغیر پوٹین والی گاڑی کا اچھا اگر آپ یہ غور کریں تو اس دروازے پر آپ کو آواز چینج نظر آئے گی اٹمیز کے پچھلے دروازے پر پوٹین نہیں تھی اب اب یہاں نوٹ کریں ذرا یہ چھت کا حال دیکھیں ای تین کوئی نو دس کیلو پوٹین اکیلی چھت پر لگائی گئی تھی اچھا اب آپ نے یہ پیچھے آواز سنی ہے ساری اب یہ اس فرنٹ گیٹ کی ذرا آواز سنیے گا آپ کو صاف فرق نہ لگ رہا ہوگا اس آواز میں اس پر بھی کچھ ہلکی ہے ان دروازوں پر یعنی پوٹین بہت کم لگائی گئی ہے اچھا یہ تو ہوگیا اب ایک طریقہ اب سیکنڈ طریقہ یہ دروازوں کے یہ چیز لازمی نوٹ کیا کریں اگر پوٹین سے بنے ہوں گے تو یہ بلکل پلین ہوں گے اگر دروازہ مکمل پوٹین سے بنا ہوا ہے تو یہ بلکل پلین ہوگا پلر کی یہ چہاں اس کے کارنرز ہیں یہ آپ لازمی چیک کیا کریں یہاں سے بھی آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں صفائی نہیں ہوگی بلکل بھی نا بلکل یہ آپ یہ دیکھنا ہے یہ پوٹین سے بنی ہوگی تو یہ پوٹین اکھر رہی ہے اس کے ریجے بھی ابھی کافی ساری پوٹین ہوگی ہے گلائی ٹوٹل کو پوٹین سے بنی ہوگی اسی طرح یہ سارے ایجز جتنے بھی ہیں یہ سارے چیک کیا کریں یہ جیسے یہ ایجز ہو گئے جہاں سے یہ ٹرن ہو رہی ہوتی ہے یہ جگہ لازمی چیک کیا کریں تو آپ کو ایزی لی اندازہ ہو جائے گا پوٹین کا اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی پوٹین سے بنی ہوئی ہے اس کی گلائیوں کا بھی وہی حال تھا جو میں نے آپ کو چھاسی کرولا کے دکھایا ہے لیکن دیکھیں پوٹین لگا کے انہوں نے بلکل بند کر دیا یہی طریقہ ہے آپ ایزی لی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پوٹین سے بنی ہوئی گاڑی کا جی تو یہ میں نے آپ کو دونوں گاڑیاں دکھا دی ہیں کہ جو بننے والی تھی جس پر پوٹین ابھی لگنی تھی اور سیکن آپ نے ایف ایکس دیکھی ہے تو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ پوٹین سے بننے والی گاڑی بھی اتنی ہی پیاری بن جاتی ہے کہ عام بندے کو پتہ نہیں لگتا نیو بندہ بیچارہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے تو یہ کاروباری حضرات عموماً اسی طرح بناتے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا کہ پوٹین سے بنا ہوا گاڑی کا بونٹ اور ڈگی بہت زیادہ وزنی ہوں گے وزنی مین کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عام گاڑی کا بونٹ اگر پانچ کلو کا ہے تو جو پوٹین سے بنا ہوگا وہ دس کلو کا ہوگا اگر مہران ہے آپ یا خیبر ہے یا کوئی بھی اور گاڑی ہے آپ اس کی ڈگی اٹھاتے ہیں عموماً ڈگی بہت ہلکی پھلکی سے ہوتی ہے باٹ اس کی ڈگی بہت زیادہ ہیوی ہوگی بہت وزنی ہوگی کیونکہ اس کو پوٹین بہت لگی ہوئی ہوتی ہے آپ یقین کیجئے سم ٹائمز ایسا بھی ہوا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر پوٹین کے پندرہ پندرہ سولہ سولہ دبے لگے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ پوٹین لگا دی جاتی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ آپ ایک اور مجھے میں آپ کو ایک گاڑی دکھاتے ہوئے ایک بات اور بتانا بھول گیا کہ جہاں گاڑی کی چھت کی کورنر ہوتا ہے ہمیشہ آپ کورنرز آپ نے سب لازمی جج کرنے ہیں کیونکہ عمومن یہ جو پینٹرز حضرات ہوتے ہیں یہ کم پیسوں میں یہ گاڑییں بہت کم پیسوں میں تیار کرتے ہیں تو یہ فینشنگ اتنی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ارجنٹ بنا کے فوراں دینی ہوتی ہے تو کورنرز آپ لازمی غور کیا کریں پوٹین سے بنے ہوئے جو کورنر ہوں گے وہ شار پیج نہیں ہوں گے وہ آپ ایزیلی وہاں سے اگر آپ تھوڑا سا مزید اپنی کومن سنسی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے تو کچھ یہ باتیں تھی آپ ان باتوں کو متنظر رکھتے ہوئے ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ گاڑی پوٹین سے بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی تو آئی ہوب کہ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ